راجستان میں لوگسوہ چناؤں ختم ہو گئے لیکن دیکھا جائے تو راجستان کی راز نیتی عام طور پر سانت رہتی ہے اس کی راشتہ اس طرح پر اتنی چرچائے نہیں ہوتی لیکن راجستان میں اس بار یہ لوگسوہ چناؤں کی چرچائے پردیس ہی نہیں بلکہ دیس برمے ہوئی اور اس کی کئی وجہ بتائی جا رہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی سیاست راشتہ اس طرح کے مددوں کی راز نیتی کے ساتھ چلتی ہے لیکن اس بار اس میں ایک الگی انداز دیکھنے کو ملا اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس بار پردیس کی راز نیتی میں یوہ چہروں نے اپنا دم کم دکھایا ہے ان میں سے کچھ نیتاؤں نے تو پردیس کی سیاست میں آدھونک طریقے سے پرچار کر کے اسے رنگین بنا دیا تو کچھ نے سالوں سے پردیس کی راز نیتی میں باجپا اور کونگریس کی سطح کو چنوتی دی ہے کچھ بھی ہو لیکن ان نئے چہروں کا پردیس کی راز نیتی میں خوب سواگت ہوا عام طور پر بڑے بڑے ڈلو کی ناک میں نکیل بھی ڈال دی اور ہم آج انہی چہروں کی بات کریں گے بات کریں گے جیپرو گرامین سے یوہ چہرہ کونگریس کے انیل چوپڑا کی دراصل انیل چوپڑا یوہ نیتا ہے اور چھاتر راز اسی سے نکل کر دیس کی سب سے بڑی سیاست پنچائت میں اپنا باگ گیا آج مار ہے انیل چوپڑا راجستان اس ویدیالے کے چھاتر سنگ ادیکس رہ چکے ہیں اور اب انیل چوپڑا کو کونگریس نے جیپرو گرامین لوکسوا سیٹ سے امیدوار بنایا ہے چوپڑا کونگریس کی یوہ پنکتی کے سب سے چرچت چہروں میں سے ایک ہے چوپڑا سچن پائلیٹ کے کافی قریبی بھی مانے جاتے ہیں یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں ٹیگٹ دلوانے میں پائلیٹ کی اہم بھومی کا ہے اس کے بعد پائلیٹ نے ان کے لئے جم کر پرچار بھی کیا یہاں سے باجوا کے ورشت نیتا راو راجندر شنگ اور میدان میں ہے تکر کی ہو گئی سیاسی پنڈیٹ ان سیٹ میں کونگریس کو مجبوط مان رہے ہیں دوسری اور بات کرے تو بارڈ میر جیسل میر سے نردلی امیدوار رویندر شنگ بھاٹی دراصل رویندر شنگ بھاٹی بھی یوہ نیتا ہے تو چھاتر راجل سے نکل کر چھ مہینے پہلے ہی راجستان ویدان سبا میں نردلی ویدائق بنے اور اب دیس کی سب سے بڑی پنچائت میں اپنا بھاگیا آج مار ہے اس چھناو میں رویندر شنگ بھاٹی کی خوب ترچہ ہوئی انہوں نے دیس کے میڈیا کا بھی جان اپنی اور آکرشت کیا بارڈ میر جیسل میر لوگسپا سیر سے نردلی پرچاسی کے طور پر میدان میں ہیں جہاں بھاٹی نے دونوں راشتے دلو اور بھاچپا کی ناک میں نکل ڈال بھاٹی بھی جودپور سے جہنران ویسویج دیالی سے ادیکس رہ چکے ہیں ویدان سبا چھناو سے پہلے وہ بھاچپا میں سامل ہوئے تھے انہیں امید تھی کہ بارڈ سبا انہیں ویدان سبا چناو میں ٹکٹ دے گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور بعد میں بارڈ میر کی شیو ویدان سبا سے نردلی پرچا بھرا اور چناو بھی جیتا اور بات کریں گے ہم دکشنی راجستان سے راجکمار روت کی دکشنی راجستان کے آدیوازی سماج سے اوبرا نیا چیرہ راجنیت میں خوب ترچہ میرا ابھی چھے مہینے پہلے ہی ویدان سبا چناو میں بارڈ آدیوازی پارٹی سے راجکمار روت نے دنگرپور کی چورہ سی ویدان سبا سے ویدائک کا چناو جیتا اور باب صحیح بانسوڑا لوگ سبا سیٹ سے چناو لڑ رہے ہیں لیکن راجکمار روت کا کارنما صرف چناو جیتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے بھارت آدیوازی پارٹی بنا کر تین ویدائک بھی بنا دیئے دلوک کی نظریے سے بات کرے تو کونگریس اور باجپا کے بعد میں راجستان کا تیسرا سب سے بڑا دل ہے راجکمار روت باسوڑا لوگ سبا سیٹ سے چناو لڑ رہے ہیں ان کے سامنے کونگریس سے باگی ہو کر باسوڑا میں آئے مہندر جیت مالی ہے اس سیٹ پر ہے اس سیٹ پر جوردہ ٹکر بھی دیکھی جاری ہے خیر متگرنا چار جون کو ہے دیکھا جائے گا کہ ان تین یو آو کا بہت سے کس گرب میں ہے جب تک آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ لگاتار لوگ سبا چناو سے جوڑی خبریں ہم آپ تک پہنچائیں دائیں گے میں آپ کے ساتھ دیکھا ہوں آپ دیکھ رہے 10 نگری نوٹ